اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان آج آٹھ مارچ ہے آٹھ مارچ عالمی یوم حقوق خواتین آج کے دن یقین ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی بریگیٹ جائے وہ بھی کافی متحرک ہے میں ان کی بات نہیں کروں گا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں لا تعداد ایسی خواتین ہیں جو کہ صنفی امتیاز اور تشدد کا شکار ہیں میں آج وہ میرے ذہن میں میری سوچ میں ضرور ہے لیکن میں ان کی بھی بات نہیں کروں گا میں آج بات کروں گا ان خواتین کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے میں آج بات کروں گا فلسطین کی خواتین کا میں آج بات کروں گا فلسطین کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں وہ جس حال میں اس وقت وہاں پر زندہ ہیں یقیناً میں اور آپ اس قرب کا احساس تک نہیں کر سکتے جو وہاں پر اس وقت حالات ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ الوی سماجی کارکن ہیں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں اور ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ باقاعدہ پچھلے کوئی پندہ دن پہلے اس علاقے کا دورہ کر چکی ہیں وہاں پر لوگوں کو ان کے علاج معالجہ بھی کر چکی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ آپ کا سب سے پہلے آج یوم حقوق خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ آپ نے حمد کر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچی جو کہ شورش زیادہ ہے اب بتائیے کہ آپ نے وہاں پہ کیا آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہاں کی خواتین وہاں کی بچیاں کیونکہ ان جنرل تو ہم روز دیکھ رہے ہیں وہاں کی پورٹیکلر اگر میں خواتین کے حوالے سے بات کروں تو اس پورے جنگی جنون کا ان کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے تاکہ میری آواز پاکھانی عوام تک پہنچ سکے دوسرا جو میں دیکھ کر آئی ہوں غزہ میں اور آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے اور میرے جانے سے پہلے اپنے بارے میں بتاتے کہ جانے سے پہلے پچھل پانچ پہنے میں بہت زیادہ دل پر بوجھ تھا جب ہم یہ پچھر دیکھ رہے تھے چھوٹے بچوں کی خواتین کی تو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ میں جانے کا ٹائم ملے اور الحمدللہ وی اچو کے حوالے سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے ان کی ٹیم کے ساتھ اور جو جو میں اگر دو تین لفظوں میں بتاؤں تو میں ایکشلی میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ اور زیادہ جو ایکسیکٹ ہیں اس سے خواتین اور بچے متاثر ہیں اور ابھی میں یو این کی ریپورٹس پڑھ رہی تھی کہ ہر روز اٹوبر سیمتھ سے سکسٹی تھری عورتیں شہید کی جا رہی ہیں یومیا پر ڈے پر ڈے سکس تری سٹھ اور جو تھرٹی سیون ہے آلموسٹ چیلیس کے مدرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہی ہیں اور تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ خواتین ابھی تک ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں جن کو نکالنے کا کوئی بندو بلس نہیں ہے میں نے ایک خاتون سے مہا پر میں ملی جو چھے دن ملبے کے نیچے دبی رہی تھی اس کے بہت زیادہ فریکچرز تھے چھے دن بعد ہم سائیں انہیں ہاتھوں سے پکڑ کر ملبہ اٹھایا ہے اور کچھ تو میں امیزڈ ہوئی ہوں ان کی بریوری سے ان کی حمد سے اور میں نے اس طرح کی خواتین کہیں نہیں دیکھی ہیں میں نے بہت جگہوں پر کام کیا ہے افریقہ کی جنگلوں میں روہنگیا کے ریفیجی کیمپوں میں لیکن جو بریوری جو حمد میں نے فلسطینی عورت میں دیکھتی ہے وہ حمد وہ عظم وہ حوصلہ ہی علاقے جو وہاں کے بڑھوں میں وہاں کے جوانوں میں وہاں کی خواتین میں وہاں کے بچوں میں ہے ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ حوصلہ کس نے ان کو دیا ہے وہ حوصلہ ان کے ایمان نے ان کو دیا ہے ان کے ایمان نے ان کو یہ قوت دی ہے اور میں تو تو میں سوچ رہی تھی کہ مغزہ میں لغزہ کے لوگوں کے ہلپ کرنے جا رہی ہوں ہم لوگ سوٹکیس میں دوائیاں بھر کر لے کر گئے کچھ پین میڈیکیشن لے کر گئے کیونکہ میں پتہ تھا کہ ہماری بہنوں کا وہاں پر فلسطینی عورتوں کا سی سیکشن ہو رہا ہے ترجریہ ہو رہی ہیں بغیر انیسٹیزیاں بغیر پین میڈیکیشن کی بغیر ان کو کٹا جا رہا ہے اور ان کے بازو اور ٹانگیں کٹی جا رہی ہیں تو میں جو کچھ ہم لوگ کر لے کر جا سکے لیکن اتنی تھوڑی زیادہ نیڈ اتنی زیادہ تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان تھوڑی سی عورتوں کو ہم جو بچا پائے وہی اللہ کیا آگے ہماری بخشش کا سامان پیدا کر سکے گا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں لیکن انہوں نے میری مدد کی مجھے لگا کہ جو میں نے کیونکہ میں نے ان سے ہمت سیکھا میں نے ان سے ٹھیک ہا کہ کیسے اپنے بچے لوس کر کر بچے کھو کر اپنی بازو اور ٹانگیں کھو کر کیسے وہ الحمدللہ کہتی ہیں اور بار بار جس نرس سے ڈاکٹر سے جس خاتون سے بوڑے بچے سب سے میری وہ کہتے تھے اللہ المستان حسبن اللہ انعم الوکیل تو میں اولا سسٹم امیز سبحان اللہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے اور میں نے ان کے وہاں پر ان کے دیکھا کہ ان کے قرآن کی آیات صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن کی آیات سے ان کو پتا ہے کہ ساتھ دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کا بغیر بھوکے پیاسے وہاں بہت تھوڑی انداد پہنچ رہی ہے اور وہاں بغیر دوائیاں نہیں پہنچ رہی پانی کی قلت تھا ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ سب حمد اللہ سے قرآن کے ذریعے ہیلنگ پاور گوچ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بتائیے یہ جو ڈیوالپٹ کنٹریز اور سو کالڈ محضب معاشرہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں کیا جا رہا وہاں پر عدویات کے حوالے سے میڈیکل فیسیلیٹیز کے حوالے سے بغیر انیستی سیاسی سیکشن ہو رہے ہیں اور اتنی زیادہ پوری دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے خود ڈبلو ایچو اس کو کس طرح سے دیکھا ڈبلو ایچو نے ہم لوگوں نے ڈبلو ایچو کے ساتھ اور یون کے ساتھ کام کیا ہے ڈبلو ایچو اور یون وہ ان کے ورکرز جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیرلائزڈ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ ہوں تو چونکہ جنہوں میں ڈاکٹر ہوں میں پالٹکس پر بات نہیں کروں گی لیکن اس وقت ضرورت ہے خاص طرح پاکستانی عوام کی کہ پاکستانی عوام اٹھ کے کھڑے ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اور ہر بندہ ہر عورت جو میری آواز سن رہا ہے ایک ہمیں امت کی طرح ایک نیشن کی طرح اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے خاص طرح پاکستان میں نئی گورنمنٹ آئی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی نئی گورنمنٹ سے بھی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس میں اس لیے کہ فلسطین کے بچے اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈبل ویجٹس ان کا نمبر ہو گیا ہے ایوری ڈی وہ مرننا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو غزا نہیں پہنچ رہی ہیں ان کو دمائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں تو ہم اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے آواز آج اٹھائیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جو عواتین ہیں بچے ہیں ان کی نفسیات کے اوپر کیونکہ انشاءاللہ سن جو ہے اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے وہاں پر امن و امان ہونا چاہیے لیکن میں نے سنا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر تھا کہ ایک ماہ اپنے آٹھ بچوں کی جس کے آٹھ بچے شہید ہو گئے ایک ایک بچے کی آواز لگا کر ان کو یاد کر رہی تھی ان کو ڈھونڈ رہی تھی اس طرح کی واقعہ تو آپ نے دیکھی ہوں گے تو ان کی نفسیات کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا رہتی زندگی تک میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ بہت بہادر مسلمان ہیں اپنے توقع اپنے اللہ پر ایمان کے وجہ سے لیکن وہ انسان ہے اور میں نے جتنی بھی خواتین سے بات کی تھی وہ ماشاءاللہ بہت بہادر تھی بغیر پین میڈکیشن کے سرجریہ کروا رہی ہیں اپنے بازو کٹوا رہی ہیں لیکن کہتے ہیں سبناللہ علیہ ملوکیل لیکن جو آپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتی ہیں وہ انسان ہے اور وہ روتی تھی وہ کہتی تھی کہ سب لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہم نے ان کو بتایا ہم نے کہا نہیں ہم لوگ تمہارے ساتھ کھڑے دیکھو ہم لوگ آئے ہیں پاکستان کے عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی اور دعا کرتی تھی دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کون کون سے پوائنٹس بتاؤں بلکہ جہاں میں سوچ رہی تھی فلسطینی پیشن کے بارے میں جس کا نام ریحام ہے جب اس کے گھر پر بم گرایا گیا تو اس کی ایک آنکھ پر ایک گولا ایک آنکھ پر لگا اس کی آنکھ لیوز ہو گئی پھر اس کا ایک بازو کٹنا پڑا کیونکہ بازو اتنا کرش ہو گیا تھا پھر اس کی دونوں ٹانگیں کٹنی پڑی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی دونوں بغیر ٹانگوں کے ایک آنکھ کے اور ایک بازو کے اور مجھے پتا چلا ان پر کہ اس کے سب بچے شہید ہو گئے ہیں اس کے ساتھ تو ایسے ماں اور ایسے ڈاکٹر ایسے وومن میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کو کیا کہوں میں بس چپ کھڑی رہی اس کے پاس تو اس طرح کے بہت سارے سیکھڑ و خواتین ہم نے دیکھتی ہیں جن کے سب بچے شہید ہو گئے ہیں جن کے بازو وہ آنکھ ہیں اور وہ الحمدللہ کہہ رہی ہیں can you imagine اس طرح کا توقل مطلب میں نے سوچا تھا کہ سٹوریز میں سنا تھا صحابہ اکرام کے زندگی میں لیکن اب جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں اچھا اب جاہرے کہ رفضان المبارک ہے اور ایسے میں بہت جو ہے وہ فلانتریفی ہوتی ہے فیازیت ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے اور دل تھوڑا سا موم بھی ہو جاتا ہے مجھے بھی بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی میڈیکل ایڈ کے حوالے سے ان کی مدد کے حوالے سے پھر پھر تمہیں ریکویسٹ کروں گی جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ رمضان میں حاصل پر جو لیوش افطار ہیں بہت بڑی بڑی افطار اور بہت بہت زیادہ کھانے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسے آوائیڈ کریں اور احترام کریں اس کے بعد عید بھی ہے عید کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ ضرور سیلیبریٹ کریں لیکن اس کا غزہ کے مسلمانوں کو اپنے مائن میں رکھیں ان کا احترام کریں کہ ہمارے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے وہاں پر ایوئی سنگل ڈے بچوں کو ہماری بہنوں کو تو ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ دونیٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے ہر روز ان کے لئے ڈونیٹ کریں جو ارگنیزیشنز وہاں پر کام کر رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے خدمت وہاں پر کام کر رہی ہیں ہم نے ان کا کام دیکھا ہے ہماری ارگنیزیشن کام کر رہی ہے کینیڈا اور امریکہ سے اور ان کے لئے رائٹ کریں جو جس میں لکھنے کی قوت ہے رائٹرز ہیں جو رائٹ کریں ان کے لئے سوشل میڈیا پر شیئر کریں آواز اٹھائیں سب مسلمان اس وقت خاص طرح پاکستانی مسلمان وہ ایک امت بن کر اپڑے ایک فورس بن کر اپڑے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے اچھا اب ظاہرہ کے میڈیکل ایٹ کے حوالے سے یہ صرف ایک آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گی کہ کتنا ایریا ہے جہاں پہ یہ افیکٹڈ ہیں کتنے کیونکہ کہا جاتا ہے سترہ اٹھارہ لاکھ فلسطینی جہاں وہ رفع کے علاقے میں جہاں وہ محصور ہیں اور تھوڑا سا اس جغرافیا کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا جو آپ نے دیکھا یہ ہوا تھا کہ پچھلے پانچ مہینے میں چونکہ انہوں نے نورڈن سائٹ پر بمباری شروع کی تھی تو نورڈن سائٹ سے وہ دھکیلتے ہوئے انہوں نے کہا سیف ایریا میں چلے جائیں وہ پھر میڈل ایریا میں لائے اور اب جو سدرن بارڈر ہے اس کا رفع اور خانونیس وہاں پر مسلمان ہیں رفع جو تھا وہ ڈھائی لاکھ کے قریب وہاں پر لوگ فلسطینی نہیں رہتے تھے اور پچھلے پانچ مہینے میں وہاں پر اب ٹو میلین آلموسٹ ہیں ٹو میلین ٹو میلین اس کے اردو میں دو برب ہوتے ہیں شاید تو وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں اب بہت چھوٹا سی تاؤن ہے وہاں پر اور وہاں پر چونکہ کوئی ان تک انداد نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ سارے جو انکلوڈنگ ڈاکٹرز نرسین جن کے سطح ہم نے کام کیا ہے وہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ان سے ہسپتالوں کے باہر ہیں ہسپتالوں کے پارکنگ لوٹ میں ہیں گلیوں میں بھرے ہوئے ہیں ہمارے سے جو ڈاکٹر کام کرتے تھے دن میں وہ شام کو جا کر ہسپتال کے باہر ٹنٹ میں سو جاتے تھے اور جو ڈاکٹر جو بیل جو ہیڈ ہیں اس ہسپتالوں کے ان کا یہ حال ہے اور وہ کی ٹیٹسٹر ہے نہ بجلی نہ گیس نہ پانی پانچ پانچ مہینوں سے کوئی بجلی نہیں ہے پانچ مہینوں سے کوئی پانی نہیں ہے وہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں آپ یہ سوچیں کہ اتنے اربوں لوگ وہاں پر اربوں فلسطینی وہ کیا ہو رہا گا میرا خیال تھا کہ میں وضع پہنچی ہوں گی لوگوں نے وبائی بیماریاں وہاں پھیلی ہوئی ہیں فر شور پھیلی ہوئی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سمیل ہوگی چپنے دن ہم وہاں پر رہے ہم شاور نہیں لے سکے تو ہمارا خیال تھا کہ بہت سمیل ہوگی ہر طرف جو میں نے باقی چکروں پر کام کیا گرے حالات ہوگے لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے موجزہ اسے موجزہ کہہ سکتے ہیں یقیناً یقیناً اسے موجزہ کہہ سکتے ہیں موجزہ کہہ سکتے ہیں غزہ کی گلیوں میں کوئی سمیل نہیں تھی غزہ کی گلیوں میں میں نے شہیدوں کی خوشبو محسوس کی صرف میں نے نہیں میرا بیٹا جو گیا ہوا تھا بیس سال کا میرے ساتھ اس نے بھی کہا کہ ماما یہاں میس کی خوشبو آتی ہے شہیدوں کی لوگو پر خوشبو آتی ہے تو ہم نے پرسنلی اپنے اپنے ساتھی ہمارے ساتھ کھیل ہوا وہاں ایک سکینت تھی غزہ کی گلیوں میں ہر جگہ ایک نور تھا ایک سکینت تھی جو ہم نے فیزیکلی محسوس کی بیرحل بیرحل ایک انسانی علمیہ ہے ایک انسانی علمیہ ہے پروردگار اپنا رحم فرمایا پروردگار کہ وہاں کے لوگ وہاں کے خواتین وہاں کے بچے وہاں کے بوڑے وہاں کے جوان جو ہیں ان کو رہت نصیب ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ الوی ہمارے ساتھ موجود تھی کینیڈا سے ناظرین ایک بریک کے بعد بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کے موضوع کے حوالے سے انٹرنیشنل ومن ڈے کے حوالے سے خواتین کے مسائل اور بالخصوص کاروبار میں اگر وہ آتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو کیا رکاوٹ ہیں اور کس طریقے سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبائے سیدھا چلیں گے اسلام آباد جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ندیم حسین صاحب جو کہ ڈیریکٹر ہیں رقمی اسلامی ڈیجیٹل بینک کے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کچھ بتائیے ذرا یہ رقمی ڈیجیٹل اسلامی بینک ہے کیا اس کا آئیڈیا کیا تھا اور پاکستان کے جو فنانشل لینسکیپ ہے اس کو کس طریقے سے یہ اور مستحقم کرے گا دیکھیں اس وقت آجے سے آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری بہت کامیاب ہے پچھلے سال تقریباً ایٹی سیون پرسنٹ پرافیبلیٹی انٹریز ہوئی ہے بینکنگ کی لیکن جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے وہ سارفین کو پیسے نہیں دیتی ہے حکومت پاکستان کو پیسے دیتی بلکل اس کی وجہ سے جو ٹوٹل ایکٹیو بورورز ہیں ان کے پاس اس کی تعداد دو اشاریہ ایک ملینے صرف ہم تو سٹیٹ بینک نے سوچا کہ ہم پانچ نئے ڈیجیٹل بینک کے لائسنس دیں اور ان لوگوں سے کہیں کہ حکومت پاکستان کی جگہ یہ سارفین کو کو قرضہ دیں ان کی سہولت ان کی اکاؤنٹ کھولیں ان کو پیمنٹس کی سہولت دیں ہم تاکہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا فنانشل ایکسکلوجن ہے کہ لوگ جو ہیں بینکنگ فسلیٹیز سے محروم ہیں ہم اس بسلے کو حل کیا جائے ہم تئیس لوگوں نے اپلیکیشنز ڈالی اور جس میں پانچ لوگ کامیاب ہوئے اور اس میں ایک رقمی اسلامیک ڈیجیٹل بینک تھا ہم اسلامی بینک اس لئے ہم نے سوچا کیونکہ اس وقت جو ہے اگر آپ سروے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک ضرورت ہے کہ اسلامی نظام پہ بینکاری کی جائے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اسلامی بینک کریٹ کریں اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل بینک کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو نہ صرف سہولت ہو بلکہ وہ جس جس طریقے سے بینکنگ سرویسز چاہتے ہیں اسلامی نظام میں وہ دی جائیں تو رقمی اسلامیک بینک جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو ہم نے سیگمنٹس ایڈینٹیفائی کیے یہ وہ سیگمنٹس ہیں جو کمرشل بینک جن کو کرزہ دیتا ہی نہیں ہے اچھا یہ ہے چھوٹے دکاندار ایس اف ڈی ایس ای می جسے کہتے ہیں ایگری کلچر پانچ اکر سے کم چھوٹا کسان خواتین سٹوڈنٹس اور بلو کالر ورکرز آف فری لانسر تو یہ ہمارے سیگمنٹس ہم ان سے بینک کاری کریں گے بنسبت عقوبت پاکستان سے گریٹ آئیڈیا اور اس طرح سے جو فرنشل انکلوزن ہے وہ بھی پاکستان میں بڑھے گی یقینا جی بلکل ہمارا دوسرا موڈل یہ ہے کہ ہم نے اختیار کیا ہے بینکنگ ایس ای سروس اس وقت ہوتا یہ ایک بینک جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک فر ایکزامپل کسٹمر کے پاس بڑی کمپنی کے پاس اور ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ کسٹمرز ہیں سارف ہیں اور ان کی اوپر کسٹمر ڈیٹا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ تصور کریں آپ کو لائسنس مل گیا اب آپ کو اگر لائسنس مل گیا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے حقیقت میں لائسنس ہمارا ہے فنڈنگ ہماری ہے رسک ہمارا ہے لیکن ان لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد کے کسٹمر ہیں چاہے وہ زونگ ہو چاہے فوڈ پانڈا ہو چاہے دراز ہے یا روزی ہے یا بائکی ہے انڈ رائیو ہے ان سب لوگوں کو ہم فنانشل سرویسز دے سکتے اپنے پارٹنرز کے سرو کیونکہ جب آپ ایک نیا بینک کھڑا کرتے ہیں اور آپ اورگینک گروت کریں گے تو آپ کو بہت وقت لگ جائے گا اگر آپ پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے تو آپ جلدی فنانشل انکلوزن کی جو نیڈل ہے اس کو چینج کر سکتے ٹھیک ہے اچھا آج انٹرنیشنل ومن ڈے خواتین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت بہت زیادہ بیریرز ہیں پاکستان میں اور وہ فیمیل انٹرپنرز جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں ایکسس ٹو فانس سب سے بڑا مسئلہ ہو یہ آپ کا جو رقمی اسلامیک ڈیجیٹل بینک ہے ان کے پاس کیا ہے خواتین کے لیے دیکھیں دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا کہ انٹرپنرزشپ کے لیے ویسے ہی دکت ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک خاتون ہے تو وہ دکتیں جو ہیں وہ ملٹی فول بڑھ جاتی ہے لیکن ایک آوت ہے کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے یا پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کریں مارکٹ جانے کے پہلے تو پہلے تو رقمی اسلامیک ڈیجیٹل بینک نے یہ تحیہ کیا ہے کہ ففٹی پرسنٹ اس کا سٹاف خواتین ہوں گی ففٹی پرسنٹ اور نہ صرف ففٹی پرسنٹ خواتین ہوں گی بلکہ سینئر مینجمنٹ میں جو لوگ سی او کو رپورٹ کرتے ہیں وہاں بھی تعداد پچاس فیصد ہوگی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بینک سے ان سے آپ پوچھیں آپ کا جنڈر بیلنس کے آئے وہ کہتے ہیں بیس پچیس تیس پرسنٹ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیس تیس پرسنٹ جو ہے کال سینٹر میں ٹیلرز میں یا نشل عودوں پہ ہوتی ہیں جیسے سینئورٹی بڑھتی جاتی ہے خواتین کی تعداد کب ہوتی جاتی ہے تو ہم نے یہ شروع سے کہا ہے کہ ہماری ففٹی پرسنٹ جنڈر بیلنس ہوگا اور سینئر مینجمنٹ بھی یہ تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ خود پہلے کر کے دکھائیں اس میں اپنا عمل کریں پھر مارکٹ میں جائیں تو یہ تو ہم نے پہلے چیز کی ہے خواتین کے لیے پھر ہم نے بینک میں ایسا محال بنایا ہے جہاں ڈے کیر سینٹر ہے خواتین کی مسجد مختلف ہے اور ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت اور بہت سی سہولت میں اثر کی گئی ہے تاکہ جب وہ دفتر آئیں تو ان کو کوئی بے چینی نہیں ہو وہ اپنے دل کھل کے کام کریں اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پچاس فیصد خواتین ہے بینک میں اس کے علاوہ پندرہ فیصد کی اونرشپ بینک کی جو ہے وہ ہم نے اپنے امپلوئیز کے لیے رکھی یہ پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا یعنی کہ پچاس فیصد جو ہماری خواتین ہیں وہ پندرہ پیسنٹ جو اونرشپ ہے اس سے مستفید ہوں گی یہ تو ہم نے انٹرنل کام کیا ہے تاکہ ہماری جو محول ہے اور قبلہ جو ہے وہ صحیح ہوئے کسٹمر کلائنٹس کے لیے آ جاتے ہیں جی جی اب ان کے طرف آئیں تو آپ نے پہلے دے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا ہمارے ہم نے پانچ سیگمنٹ میں خواتین کا ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ ہم خاص پروڈکٹس بنائیں گے خواتین خواتین کے لیے جو اس وقت مارکٹ میں میسر نہیں ہیں اب خواتین کو اپروچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں یا تو ہم کہیں ہم آرگانک گروت کریں یا جیسے میں نے کہا بزنس بینکنگ ایز آ سروس ہم استیار کریں تو ہم نے آلریڈی چار کمپنیز ایڈنٹیفائی کی ہیں جن کے پاس تقریباً دو سے ڈھائی ملین خواتین ان کی کسٹمر ہیں ہم تو ہم انہی کے ساتھ بینک کاری شروع کر رہے ہیں جہاں سب سے دیکھیں جو چیلنجز خواتین کو آتے ہیں انٹرپرنرس کو اور صرف نہ صرف انٹرپرنرس کو پر وہ خواتین جو بیسک اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہیں ڈیبٹ کار چاہتی ہیں چیک بک چاہتی ہیں ماف کی جگہ تو اکاؤنٹ کھولنے بھی ان کو تکالیف ہوتی ہیں آپ کو بتائے کہ فون کی اونرشپ خواتین کے لیاس سے کم ہے کچھ ہمارا نظام ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں سپیشلی دہات میں خواتین کے نام پہ اپنا فون نہیں ہو یا ان کے فون کی ایکسیس نہیں ہو تو جو بھی آپ نے سرویس بنانی ہے ان سب یہ جو مشکلات ہیں ان کو مدن نظر رکھ کے اپنا سلوشن بنانا ہے اکثر بینک کھول دیتے ہیں لیکن ان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے رقمی بینک کریڈٹ سے لیڈ کر رہا ہے اگر ہمارے پاس اور کولیٹرل کے بغیر چھوٹی رقم دینی ہے ان کے سہولت کرنی ہے تاکہ چھوٹی رقم سے ان کی کریڈٹ ہسٹری اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد ان کو بڑی رقم دی جاتے ان کو نہ صرف کریڈٹ چاہیے بڑ ان کو بیسک بینکنگ اویرنس اور بینکنگ کی جو فسلیٹیز ہیں وہ بھی محصر کرنی ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس بینک اکاؤنٹ آ جائے تو وہ گھر کا پورا جو نظام ہے گھر میں خواتین زیادہ سیف کرتی ہے مردوں کے لحاظ سے تو یہاں ہم نے نئے پروڈکٹ کے بارے میں سوچا ہے جیسے فریکشنل گولڈ یعنی کہ سونا سیونگ کے طور پہ جیسے آپ کو بتا ہے سونا اگر آپ سیف کرتے ہیں تو اس کی ہم نے مقدار اتنی کم کر دی ہے کہ آپ پاس سا روپے کا سونا خرید سکتے ہیں آپ کو فیزیکل سونا نہیں ملے گا بھلہ آپ کو ورچول کریڈٹ ملے گا اور جب آپ ایک رقم پہ آ جائیں گے تو ہم آپ کو فیزیکل گولڈ دے دیں گے اسی طرح فریکشنل ویل اسٹیٹ تو آپ نے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اور ان کی سیونگ میں سہولت دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کریڈٹ دینا ہے اور ان پارٹنرز کے ساتھ کام کرنا ہے جنہوں نے آلریڈی ایک لارچ کسٹمر بیس بنایا ہوئے تمہارا خیال ہے کہ تین سے پانچ سال میں رقمی بینک ملے ہیں جاتے جاتے میں یہ ایک ٹھوٹی سی بات جاننا چاہوں گا اتنی فیمیل اورینٹڈ جو پروڈکٹ اور اتنا پریشر فینینشل انکلوشن آپ کے اپنے گھر سے کتنا پریشر تھا از یو نو ہم ناظرین کو پتا ہے کہ شریر رحمان صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی اہلیہ ہیں تو کتنا پولیسی میکنگ میں اور یہ ایک پریشر تھا کہ جب آپ ایسی چیز ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو یہ سوچ سب میری ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک ایک عورت جب کامیاب ہونا چاہے اس کو کتنی دشواری ہوتی ہیں اور ایک خاتون جو ہے کتنی کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ ویژن ہے کہ ان سب خواتین کو وہ مواقع دیے جائیں کہ یہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو بہت بہت شکریہ نظیم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامباری سٹیوڈیو سے اور بات ہر یہ خواتین کو بائے نانی کی اور پاکستان میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی اپنی حمد اور ایک ایسی حمد جو کہ شاید ہم عام مرد حضرات بھی نہ کر سکیں وہ کیا ہے کونسی ایسی باہمت خاتون ہمارے ساتھ پروگرام کے ٹیل اینڈ پر موجود ہے ایک چھوٹے سے بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے ویلکم بیک نظرین دنیا بھر میں آٹھ ہزار فٹ سے بلند تقریباً چودہ پہاڑی چوٹیاں ہیں اور پاکستانی کوپیما نائلہ کیانی وہ واحد پاکستانی خاتون ہے پہلی اور واحد پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے دس بلند ترین پہاڑی چوٹیاں جو ہیں وہ سر کر لی ہیں اور آگے وہ کیا ارادہ رکھتی ہیں ان کے کیا عزائم ہیں اور اسپیشلی آج انٹرنیشنل ومن ڈے پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دبائی سے ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ نائلہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دائرے کے بجا طور پر ان خواتین میں شامل ہیں جن پہ ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر کر سکتا ہے ہر کسی کو اپنا مسئلہ پہاڑ جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کا تو کام ہی پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنا ہے کیا کہیں گے آج کے اس دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں جتنی بھی خواتین یہ پروگرام سن رہی ہیں ان کو ہیپی ومنز دے اور میں ان کو ویلڈن بولنا چاہوں گی ایک نولیج کرنا چاہوں گی کیونکہ خواتین کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں میل کے مقابلے میں تو بہت سی سٹوریز ایسی ہیں جو کہ خواتین نے بے شک پہاڑ سمیٹ نہیں کیے ریل والے لیکن ان کی لائف میں میتافوریکل ماؤنٹن جو انہوں نے سمیٹ کر کے جو بھی اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہے وہ بنسبت میل کے خواتین کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے تو بہت ساری سٹوریز میرے نیٹ ورک میں جنرلی ہماری سسائٹی میں بہت سی ایسی خواتین کی سٹوریز جو رول موڈل ہیں ہمارے لئے اور پاکستان سے بہار کی خواتین کے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی اس کے علاوہ جنرلی میں خواتین کو یہ بولنا چاہوں گی کہ مسائل سب کے آتے ہیں آپ مسائل کو آپسٹیکل سمجھ کے رک نہیں جائیں اب اپنے ان کو سالف کر کے اپنے پیشن کو فالو کریں اچھا یہ بھی بتائیے ظاہر ہے کہ کوہ پہمائی جو ہے وہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین اسپورٹس یا کھیل کہہ لیں یا شاک رادر میں شاک تو سب سے پہلے اس کو کہوں گا تو ابتدا میں گھر والوں نے اس کی کتنی مخالفت کی اور اب آپ کی اتنی کامیابیوں کے بعد ان کا تعاون کس طرح کا ہے شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوا تھا میرے لئے گھر والوں کو اگری کرنا کیونکہ بہت مشکل دینجر سپورٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی اٹیمٹ کرنے مجھے دو سال لگ گئے تھے گھر والوں کو منانے کے لئے کے ٹو جو میری دوسری بھی تھی اس کو اٹیمٹ کرنے بھی بھی مجھے نو دس مہینے لگ گئے تھے لیکن گھر والوں کو اعتماد میں لے کے مجھے ان کو بھروسے میں لیا میں نے کہ میں کوئی بھی اپنی طرح سے ایسی رسکی سچویشن اگر ہوئی جہاں پہ مجھے واپس آنا پڑا تو میں غلط فیصلہ نہیں لینے کی ٹرائے کروں گے اللہ تعالیٰ سے جب میں دعا کرتی تھی کہ سیفلی میں سمیٹ کر کے نیچے ہوں لیکن ابھی بہت زیادہ سپورٹ ہے گھر والوں کی ہزبن کی سپیشلی کیونکہ میری دو چھوٹی بیٹیاں ایک تین سال کی ہے ایک چار سال کی ہے گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر میں میری جتنی بھی اچیومنٹ ہے وہ میں نہیں کر پاتی ان کی سپورٹ کے بغیر ٹھیک ہے تو آپ ایک ورکنگ ومن بھی رہی ہیں اب یہ بتائیے کہ اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کے درمیان ایک توازن کس طرح سے کرتی ہیں پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنا میری بھی بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میری پروفیشنل لائف تھی پرسنل لائف تھی گھر پہ فیملی لائف تھی اور یہ سپورٹس ہوبی جو میری انیشلی ایوز ہوبی تو میں ٹائم منیجمنٹ سکلز میں نے یوز کی اپنی پرسنل لائف میں اور گھر سے کام کرنے کی کوشش کی جو کہ میں نے مینجمنٹ شروع میں مانی تھی بچوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی جب میں اپنی فیزیکل ٹریننگ کرتی کام سے پہلے کام کے بریک میں بچوں ساتھ لے کے جاتے اور پچھلے سال یہ رسائید کیا کہ میں اپنے کام سے کریئر بریک لے کے میں سیون پیکس لائف لائف دو سال مانٹینیرنگ ہے اس کو بھی میں سیپرٹ ٹائم دے سکوں لیکن فیملی کی سپورٹ یہ بھی نہیں ہوگا اچھا آپ ظاہرے کے کلائن بین مانٹینیرنگ دنیا کا مہنگا ترین شوق ہے مہنگا ترین سپورٹ اگر آپ اس کو کہلیں اور ہر کوئی آپ کی طرح بلیسٹ نہیں ہوتا ہر کسی کو فرنیشل جو وہ ایکسس نہیں ہوتا تو اس کو فروغ دینے کے لیے اور نئے ٹیلنٹ آگے بڑھے کس لیول پہ کیا ہونا چاہیے مانٹینیرنگ ایک بہت زیادہ ایکسپینسیف سپورٹ ہے لیکن اس سے پہلے جو اس کی ایڈیوکیشن ہے کہ مانٹینیرنگ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں سپورٹ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرن کلبز ٹریننگ کے لیے کہاں جایا جا سکتا ہے یہ ویرنیس بہت ضروری ہے جو کہ دیفرن ادارے حکومتی جو سپورٹ اسوسیییشن ہے وہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جو سپیشل نورث مینگل کی بلتستان میں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے میں بہت زیادہ لکھی تھی کہ مجھے بلکیس ان عبدالرزاق فانڈیشن نے جو میرے میجوریٹی جو مانٹین سے انہوں نے سپانسر کی ان کی ہیلپ کے بغیر ایکسٹرنل ہیلپ وہ تھی میں نہیں کر پاتی اسی طرح کی اپرچونیٹیز باقی مانٹینیرز کو ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی پاکستان کا نام روشن کر سکے پاکستان کا نام بہت بہت شکریہ نائلہ کیانی ہمارے ساتھ موجود تھی اور ناظرین آج کے پروگرام کے حوالے سے آٹھ مارچ عالمی یوم حقوق خواتین ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بات خیال لکھئے اللہ حافظ